ہم رب کے مہمان ہیں ارے دنیا دار کے مہمان بنتے ہو تو اتنی تیاری رب کا مہمان بنے تو بندے کی کیا تیاری ہونی چاہے امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے جب وضو فرماتے تو زرد ہو جاتے کہاں اپنے لگتے لوگ کہتے ہیں حضور کہ آپ جب بھی وضو فرماتے ہیں آپ کا یہ حال کی ہو جاتا ہے فرماتے ہیں مجھے ایک خیال آتا ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہا ہوں کیا مو دکھاؤں گا اے میرے پیارے سلام بھائی کبھی ہمارے دل پر یہ لرزہ تاری ہوا مسجد میں بستی بزاگ بات چیز حسنی مزاگ سب ہو رہا ہے ہم نے کبھی یہ سوچا کہ کس کے گھر میں بیٹھا ہوں میرا انداز کیا ہونا چاہیے آج اگر ہم جناب کسی پیسے والے کے گھر میں جائیں مہمان بنا دیے جائیں بڑا سا بنگلہ ہو تو اپنے بچے کو سمجھا کر جاتے ہیں بیٹا شور مت کرنا کوئی چیز پر ہاتھ مت لگانا کسی چیز کو چھیڑنا مت کبھی مسجد میں آتے ہوئے اپنے بچے کو سمجھایا آپ نے کہ بیٹا آواز مت نکالنا نماز ہو رہی ہے عدد سے بیٹھنا بلکہ چھوٹے بچوں کو تو مسجد میں لانا منا ہے جو مسجد کا عدد معامل کرتے ہیں اور اگر اتنے بچے ہیں کہ جو قریب البلوغ ہیں آپ چاہتے ہیں ان کی نماز کی عادت ہو تو آپ نے کتنی دیر درست دیا ان کو اپنے کسی کا مہمان بننے گئے تو بڑے عدد سکھائے اور اگر بچے نے اس کے گھر میں جا کر بچتبیزی کی تو گھر واپس آ کر بچے کو ڈاٹا بلکہ مارا بھی کہ تمہیں سمجھایا تھا وہاں جا کر بچتبیزی مت کرنا کبھی مسجد میں آپ کے بچے نے بے عدد بھی کیا آپ نے ڈاٹا اس کو بلکہ آپ کے بچے کو کوئی ڈاٹ دے تو آپ اس سے لڑنے کے لئے تیار ہو جاتے حالانکہ وہ بے شک بچہ سب کی نماغ برباد کر دے میں سکھانا اور چوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں مسجد کی بکات کیا ہے بے عدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے نرسی اگر دنیا میں سب سے زیادہ پسند دینا کوئی جگہ ہے تو وہ مسجد ہے اور اگر کوئی کتہ زمین سب سے زیادہ رب کو ناپسند ہے تو وہ بازار ہے خوش قصیب ہیں وہ لوگ جو مسجد کی تعظیم کرتے ہیں خوش قصیب ہیں وہ لوگ جن کے محلے میں مسجد آ چکی ارے آپ کو تو جھون جانا چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ پسند دینا جگہ ہے زمین کا ٹکڑا ہے وہ مسجد ہے اور وہ پسند دینا ٹکڑا جو ہے ہمارے محلے میں آ چکا ہے اب میں جتنا وقت ہو رب کے اس پسند دینا جگہ پر گزاروں میری زندگی کے میرے روز مرنا کہ اگر ڈبل بارہ گھنٹے میں کچھ گھنٹے زیادہ سے زیادہ گزریں تو وہ اللہ کی اس پسند دینا جگہ پر گزریں میرے رب کو جو جگہ پسند ہے آج میرے دس گھنٹے بارہ گھنٹے ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پندرہ پندرہ گھنٹے بازار میں گزرتے ہیں کیونکہ مال کا بانا ہے مسجد میں کتنی دیر گزرتی ہے ارے اپنے آپ کو مسجد سے اپنے اندر لگاؤ پیدا کیجئے اب آخر میں میں نے کچھ مسجد کی برکتیں مسجد سے کچھ فضائل مسجد کی کچھ اہمیت بیان کی اب آخر میں میں مسجد کے کیا آداب ہیں آپ نے یہ ذہن تو بن رہا ہے کہ واقعی ہمیں مسجد کا احترام کرنا چاہیے مسجد کے لیے اپنے آپ کو پریپیر کرنا چاہیے اب مسجد کے آداب کیا ہیں توجہ کے ساتھ سنیے میرے شیخِ طریقت امیر اہلِ سنت کا ایک بڑا ہی پیارا رسالہ ہے ہو سکے تو تمام اسلامی بھائی اس کا مطالعہ کریں اس رسالے کا نام ہے مسجد خوشبودار رکھئے یہ میرے ہاتھ میں ہے مسجد خوشبودار رکھئے یہ مسجد کی جو کمیٹی کے اسلامی بھائی ہیں مسجد کے جو کرتا دھرتا اسلامی بھائی ہیں یہ اس رسالے کو ہو سکے تو مسجد میں تعداد میں رکھیں اور اپنے نمازیوں کو دے دیں تو انشاءاللہ اس سے ذہن بنے گا اسی سے چند باتیں آخر میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تاکہ ہم سب کا ذہن بنے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں معلوم ہوا کہ مسجدیں بنانا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابن عبیدعو شریف کی مسجد ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا اور یہ کہ وہ ساپ اور خوشبودار رکھی جائیں اگر بطی کے بارے میں علماء یہ لکھتے ہیں کہ باہر جلائی جائیں تاکہ اس سے بارود کی ماچس وغیرہ کی بو نہ نکلے مگر میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں بوخ سے کم خانے کی عادت بنائیے یعنی ابھی خواہش باقی ہو تو ہاتھ روک لیجئے کیونکہ اگر موں میں بدبو ہو تب بھی مسجد میں جانا حرام ہے فراج یہ ببا عام ہے کیونکہ خانے پینے کا کلچر ہے فوڈ کلچر ہے ہر چیز کھانی ہے کچھی پیاز بھی کھانی ہے لیسن بھی کھانا ہے کباب بھی کھانے ہے سمو سے بھی کھانے ہیں لیکن موں کا سپائی کا تو خیال نہیں ہے مسواق کی عادت نہیں ہے علماء اکرام فرماتے ہیں مسجد میں جس کی موں میں بدبو ہو اس کا جانا حرام ہے فتاوہ رضویہ شریف جلد سات صفحہ 384 پر ہے موں میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکرو ہے اور ایسی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے جب تک موں صاف نہ کر لے اور دوسرے نمازی کو عیزہ پہنچی یہ حرام ہے اور دوسرے نمازی نہ بھی ہو تو بدبو سے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے حدیث میں ہے جس چیز سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں اس سے فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں اب سوچئے میرے پیارے سائنگل کیا مسجد کی عذاب ہیں کہ موں میں بدبو نہ ہو اب پسینے کی بدبو ہو رہی ہے کچھ لوگ جناب ایسا مرہم لگاتے ہیں ایسی جناب ان کا کاروبار ہوتا ہے کچھ مکینک لوگ ہوتے ہیں کہ لباس سے بو آ رہی ہوتی ہے ایسی صورت میں مسجد میں وہ جماعت پڑھنے نہ ہے کیونکہ اس کا آنا حرام ہے اپنے آپ کو پہلے پاک و صاف کرے پھر مسجد میں آئے اور میرے پیارے سلامی بھائیوں ایک بڑی پیاری مدنی نسخہ ایسے تو بہت سارے نسخے ہیں کہ موں کی سفائی کرے کم کھائے موں کی اندر جناب گلاب کی پتیاں چبائے تو موں کی بدبو کا علاج ہو جاتا ہے ایک بڑا پیارا درود پاک ہے سنتے جائیے اللہم صل و صلیم علن نبی جتاہر جو کوئی ایک ہی سانس میں یارہ مرکبہ یہ درود پاک پڑھ لے گا اس کے موں کی بدبو زائل ہو جائے گی سرکار کے نام کی برکت دیکھئے یارہ بار ایک ہی سانس میں یہ درود پاک پڑھ لے میرے آقا کے نام کی یہ برکت ہے تو میرے آقا کا علم کیا ہوگا میرے آقا کا پسینہ وہ ہے آج ہم پسینے میں شرابور ہو جائیں تو جناب بو آنے لگتی ہے جن آنے لگتی ہے ایک صحابی حاضر ہوئے یارہ رسول اللہ بچی کی شادی ہے خوشبو نہیں ہے میرے آقا فرماتے ہیں ایک کھلے مو والی شیشی لے آنا وہ صحابی شیشی لے کے پہنچتے ہیں مصطفیٰ کریم اپنے بازووں سے نکال نکال کر پسینہ اس میں جمع کر کے دے دیتے ہیں صحابی یہ نہیں کہتے یہاں صحابی کا عقیدہ بھی دیکھئے یہ نہیں کہتے آقا خوشبو مانگنے آیا ہوں پسینہ دے رہے ہیں وہ صحابی بھی جانتے تھے مصطفیٰ کریم بھی جانتے تھے وہ پسینہ مبارک لے کر گھر جاتے ہیں وہ صحابی کہتے ہیں اپنی بچی کو وہ میں نے پسینہ مبارک دے دیا شادی کا دن ہے خوشبو کی ضرورت ہے اللہ کی قسم جب سے میں نے وہ خوشبو لگائی ہے میرا گھر بیت تیبین کے نام سے مشہور ہو گیا ہے مدینے میں میرا گھر خوشبو والا گھر مشہور ہو چکا ہے عرصہ ہوا تیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں آج بھی مدینے چلے جائیے خدا کی قسم جو خوشبو آج بھی مدینے کی گلیوں میں موجود ہے تو دنیا کے کسی اتر میں نہیں عرصہ ہوا تیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینہ میرے آقا کو جب صحابہ دھونڈنے نکلتے تو کوئی کسی سے پتا نہیں پوچھتا تھا گلیوں میں اور راستوں میں میرے آقا کی خوشبو راکتہ بتا دیتی امبر زمین عبیر ہوا مشکہ تر غبار آلہ حضرت لکھتے ہیں امبر زمین عبیر ہوا مشکہ تر غبار ادنات یہ شناخت تیری رہ گزرتی ہے آقا آپ کی رہ گزر کی شناختی یہ ہے کہ اس کی زمین عمبر ہو جاتی ہے ہوا عبیر ہو جاتی ہے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں پتا چلا مسجد کے آداب ہیں اور بہت سارے آداب ہیں لیکن مختصرا میں چند باتیں عرض کرتا چلوں کہ مسجد کے اندر آج ہم نے مسجد کو بزار بنا دیا آج مسجد میں زناب فضول باتیں کی جاتے ہیں بالخصوص جب اعتقاب کا وقت ہوتا ہے یا مدنی کافلے میں اسلامی بیاتے ہیں غیر ہمیں امیرے کافلہ سمجھاتے ہیں لیکن ہماری نیچن ہی ایسی بن گئی ہے جب تک حکی مذاق نہ ہو جب تک دنیاوی بات نہ ہو آج مسجد میں بیٹھ کر سیاست کی گفتگو کی جاتی ہے جند نمازی جمع ہو جائیں تو جناب ملک کے حالات پر بحث ہو رہی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے مسجد کے آداب کیا ہیں ہمیں مسجد میں پضول باتوں سے کس قدر بچنا چاہیے میرے شیخِ طریقت امیرِ اہلِ سنت اپنی شہرہِ آفاق تصنیف فیضانِ سنت کے باپ فیضانِ اعتقاف میں لکھتے ہیں سیدنا حسن بصری رضی اللہ طرح نو سے روایت ہے نبیِ رحمت شفیِ امت شہنشاہِ ربوت ساجدارِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ زیشان ہے لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی تم ان کے ساتھ مت بیٹھو کہ ان کو اللہ سے کچھ کام نہیں ہے تم مساجد میں دنیا کی بات بلکل نہیں کرنی چاہیے اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اسی طرح سرکار علیہ السلام کے ایک غلام حضرتِ سیدنا ملہ علی کاری علیہ رحمت اللہ الباری کیا فرماتے ہیں کہ مسجد میں مباب بات کرنا مقروحِ تحریمی ہے اور نیکیوں کو کھا جاتا ہے اور ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں مسجد میں ہسنا قبر میں اندھیرہ لاتا ہے آج مسجد میں تھکھا مزاک ہو رہا ہوتا ہے فضول باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ارے بھائی اگر آپ مسجد میں فضول باتوں سے نہیں بچ سکتے تو مسجد میں کم آیا کیجئے ایسا نہ ہو آئے تو نیکیاں کمانے ہیں آئے تو برکتیں حاصل کرنے ہیں اور جب باپس جائیں تو نیکیاں بھی برباد ہو گئی ہوں قبر میں بھی اندھیرہ آ چکا ہو مسجد میں آئیے تو کفل مدینہ لگا کر آئیے اپنے جسم کو پاک کیجئے اپنے کپڑوں کو ساپ کیجئے اپنے مو کو ساپ کیجئے اور پھر رب سے یہ تمنہ کیجئے مولا اپنا ظاہر کو ساپ کر آ گیا ہوں تیرے گھر میں تیرا مہمان بن کر آ گیا ہوں اے میرے رب اپنے گھر کی برکت سے میرے باطن کو بھی ساپ کر دے میرے دل کو بھی اجیالہ کر دے اس دل کی گندگی کو بھی دور فرما دے اگر یہ کونسپ ہوگا یہ انداز ہوگا اللہ کے گھر میں حاضری کا تو یہاں سے